الحمدللہ وقفا و السلام علی عبادہ اللہ اصطفا اما بعد امید کرتا ہوں ناظرین اکرام آپ سب خیریت سے ہوں گے بھائی محبوب الشیخ انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا ہے سلام کرتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے جمعی آ جائے تو اس کو کس طریقے سے روکنا چاہیے اور کون سے ہاتھ سے روکنا چاہیے ماشاءاللہ بھائی محبوب شیخ نے بہت اچھا مسئلہ معلوم کیا ہے اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے دیکھئے اس بات کو یاد رکھیں جب نماز کے دوران جمعی آتی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ جمعی جو آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو دوران نماز جب آپ نماز پڑھ رہے ہو اور جمعی آئے تو آپ اس کو جہاں تک روکنے کی کوشش کرزکتے ہیں حد تل امکان اس کو روکنے کی کوشش کرے پوری روکنے کی کوشش کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہ رکے روکنا ممکن نہ ہو اور جمعی آ ہی جائے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ قیام میں ہیں آپ نیت باندھے کھڑے ہیں قیام کے اندر ہیں قیام کی حالت میں ہیں تو اس حالت میں اگر جمعی آئے تو دائیں ہاتھ کے جو یہ اندرونی حصہ ہے اس کو موپر رکھا جائے گا اس طریقے سے کر کے یہ دائیں ہاتھ کا اندرونی حصہ جو ہے یہ موپر رکھا جائے گا قیام کی حالت میں اگر آپ نماز کی حالت میں قیام کی حالت میں کھڑے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور رکن میں ہیں نماز کے کسی بھی رکن میں ہیں قیام کے علاوہ تو اس صورت میں آپ اپنے بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کیا جو یہ پشت کا حصہ ہے ادھر کا حصہ اس کو اپنے مو پر اس طریقے سے رکھیں گے جمعی کی حالت میں جب جمعی آئے گی نماز میں قیام کے علاوہ کسی بھی حالت میں اس طرح رکھیں گے اور اگر آپ قیام کے حالت میں ہیں نیت باندھی ہوئے ہیں تو آپ دائیں ہاتھ کے اندرونی حصے سے اس طریقے سے اپنے موہ کو اپنے موہ کو ڈھاکیں گے تو یہ ہے طریقہ نماز کی حالت میں جمعائی کو روکنے کا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ روک لی جائے اگر نہ رکھیں تو پھر یہ موہ پہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی حمدین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين